اسلام علیکم جناب کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ہمارے پاس ایک ٹائگر کا ون میلین جو ہے ریسیور آیا ہے ریپیرنگ کے لیے اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں میاں والی سے انہوں نے بیجا ہے نیمل یونیورسٹی سے تو اس کو ہم نکال کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کچھ پرابلم آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو سارا کچھ گائیڈ بھی کرتے چلیں گے ساتھ میں بتاتے جائیں گے بوکس بلکل نیو ہے اور بقول ان کے کہ یہ سوفٹیئر کے دوران بند ہوا تھا اب یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ سوفٹیئر کے دوران اگر بند ہوا ہے تو اس میں پھر تو ہو جانا چاہیے یہ بلکل ایزی لی ریکاور ہو جائے گا اگر کوئی اور پرابلم ہوئی تو پھر بعد میں اس کو دیکھیں گے اچھا دوستو میں اس کو پاور وغیرہ لگاتا ہوں اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو تو یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور چارجر بھی میں چیک کر چکا ہوں چارجر کے بارہ بولڈ فل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بلکل کچھ کوئی انڈکیشن جو لائٹ ہے کوئی گلو نہیں کر رہی نہ کوئی ڈسپلی ہے نہ ریڈ لائٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب اس کا کیا کریں گے اب اس کا جو ہے ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور پھر چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آیا کہ اس میں کیا ایشو ہے میں اس کے سکرو اگر کھول لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اچھا سکرو میں نے کھول لی ہے اس سے پہلے دوستو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں سین وغیرہ اس کی پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام کرتا رہا ہے پہلے ہی پہلے ہی کوئی اس کو میرے خیال سے کوئی مکینک اس کو ٹھیک کرتا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ٹویزر کے نشان پڑے ہیں اس نے یہاں سے کھولنے کی کوشش کی ہے یا تو ان سے ریکاور نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ادھر بھیجا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کو میں کھول لیتا ہوں جلدی سے پھر آپ کو بھی دکھاتا ہوں باقی اس کے اوپر انہوں نے کام میرے خیال سے تو کیا ہوا ہے اب میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے ڈکن وغیرہ اتار کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کام کیا گیا ہے اچھا دوستو یہ دیکھیں یہ باکس کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک کاغذ میں کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ باکس مجھے کھلا ہوا لگ رہا تھا تو اس مکینک نے اس میں کوئی کمپوننٹ وغیرہ ڈالا ہوگا جو اترا ہوگا اچھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کوئی اس میں جو ہے ریگولیٹر آئی سی ہوتے ہیں لگے ہوئے وہ نکالا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی پھر بعد میں ہم دیکھیں گے ویلیو وغیرہ یا اس کی جگہ پہ کوئی اور ملتا ہے تو اور لگائیں گے تو دوست دو اس باکس میں شارٹیج ہے میں نے سارا چیک آؤٹ کر لیا ہے اس کو تو اس میں شارٹیج ہے اور شارٹیج کہاں پہ ہے یہ ڈھونا پڑے گا تو کیوں جو چیز لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ برن ہو جاتی ہے تو یہاں سے اس نے کافی چیزیں اتاری ہوئی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی دکھانے کی ٹھیک ہے دوستو یہاں سے یہ کچھ چیزیں اتری ہوئی ہیں اس کی اور یہ فلیش آئی سی بھی چینج کیا گیا ہے اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس کا سولہ ایم بی کا ہی ہے یا کسی نے کچھ چار ایم بی کا لگا دیا ہے کچھ ایک دو بوکس میرے پاس ایسے بھی آئے ہوئے تھے جن میں سولہ ایم بی کی جگہ پہ چار ایم بی کی فلیش لگی ہوئی تھی انہوں نے اس کو جی ایکس چھاسٹھ زیرو فائیو ایس والی چپ جو سوری چپ کہہ رہا ہوں آئی سی لگایا ہوا تھا باقی میں اس کو جیک آؤٹ کر لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اس میں کیا چیزیں اچھا دوستو شارٹیج وغیرہ تو میں نے اس کی نکال دی ہے اس کی جگہ پہ کچھ اور کمپوننٹ بھی بینے لگائے ہیں تو وہ بھی آپ کو چیک کرا دوں گا یہاں پہ کچھ ریگولیٹر تھے تو وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے کچھ ریزسٹن وغیرہ شارٹس اور کافی اس کا جو ہے وہ آئی سی بھی ہم نے چینج کر دی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انہوں نے کام کیا ہوا تھا کافی اس کے کمپوننٹ جو ہے گم تھے تو وہ پھر ہم نے ان کے چینج کر دی ہے اسی ویلیو کے ہی لگائے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کافی پروٹیکشن بھی لگی ہوتی ہے فور کے بوکس کے اوپر باقی الحمدللہ یہ ریکاور ہو چکا ہے میں آپ کو آن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کا پلگنگ وغیرہ لگاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل آن ہو چکا ہے دوستو اس طرح کا اگر کوئی آپ کا مسئلہ وغیرہ آتا ہے تو آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں جو بڑا سیٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے لوکل مستری کو چیک نہ کرائیں لوکل سے مراد میں اب کسی کو برا نہیں کہہ رہا میرا کہنے کا مطلب ہے اگر تو اس کو سمجھ ہے اس چیز کی تو پھر تو وہ اس کو اوپن کریں اور میں کاریگار حضرات سے بھی روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ ہے تو آپ اس کو کھول لیں ورنہ اس کی اوپر اتنے تجربے کر کے کسی کا نقصان نہ کریں کیونکہ یہ ایزیلی جو ہے وہ ہو جاتا اب اس کے بعد کیونکہ پھر ان کے کمپوننٹس وغیرہ بھی جو ہے بڑے مشکل سے ملتے ہیں پھر میں نے ایک اور ریسیور خریدا اس سے جو ہے وہ جا کے میں نے اس میں چیزیں ڈالی اچھا دوستو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں بالکل الحمدللہ آن ہو چکا ہے اور زبردست ورکنگ میں جس طرح جنون بوکس ورکنگ میں ہوتا ہے یا آپ سپیڈ وغیرہ بھی اس کی چیک کر سکتے ہیں بلکل ہنٹر پرشنٹ جنون کی طرح ہی کام کر رہا ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہ بوکس بھی ڈبا پیک تھا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس طرح کا اگر کوئی آپ کا ایشو آتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے نا آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ آج میں ان کو دوبارہ بھیجنے لگا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ نیمل یونیورسٹی سے آیا تھا کوئی پروفیسر صاحب ہے تو ان کو جو ہے میں یہ بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے تو تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ اپنا اور اپنے پارےوں کا رکھیں خیال خدا حافظ